لوبی علم سایتہ یہاں پر موجود ہیں جو سب سے پہلے ان کی حبر سنکے یہاں پر پہنچی ہیں خود بھی بیمار ہیں لیکن کو ہم اسلام پیش کرتے ہیں کہ جنب آپ جب بھی بھی خبر سنتی ہیں ہم ساتھی فنکاروں کی فوراں پہنچتے ہیں ہمارے سب بہن بھائی یہی ہیں اور ہم سب کو ایک دوسرے کے دکھتر میں شریک ہونا چاہیے ایک فنکار کی بیٹیاں گھر والیوں اپنے سسرال میں خوش ہو اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہوتی جی اسلام لیکن میں ہوں آپ کا ایزمان ارتضا بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پورٹشن ہیں موجود ہو زمردہان صاحبہ کے حاشقہ کے باہر آج ان کا انتقال ہوں کہ اللہ پاک ان کا اگلا صرف اصلاف فرما ہے چاریس سال انہوں نے دیا ہے باتستان فرما انڈسٹری کو سٹیج انڈسٹری کو اور ڈراما انڈسٹری کو لوبی علم سایتہ یہاں پر موجود ہیں جو سب سے پہلے ان کی حبر سنکے یہاں پر پہنچی ہیں تو کیا کہیں گے آپ ان کے باڑے میں زمرد خان صاحبہ اللہ مین ان کا اگلا سفر آسان کرے پرورتگار ان پر آسانیہ کرے بڑے ہی پیاری ان کے میاں ادنان اور بادیس سائکہ خیام صرحدی صاحب کے حوالے سے بہت بڑا نام اور خود بہت اچھی آرٹیسٹ بہت پیاری فنکار اور بہت پیاری انسان یہ ہر کسی کے دکھ سک میں شریک ہوتی تھی تو اگر میرا نہیں خیال کہ ہمارے سب بہن بھائی یہی ہیں اور ہم سب کو ایک دوسرے کے اور جو نہیں ہوتے انہوری کوئی بھی نہیں آئے گا کالتے صرف اینی ہے یہ تو ایک کمیٹی ہے آپ کسی کے لیے درد رکھتے ہو کسی کے لیے دعا کرتے ہو کسی کی مغفرت کے لیے کرتے تو اللہ مین آپ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ کھڑے کرے گا جانے کے بعد اور جو آیا ہے اس نے جانا ہے ہمارے دور میں یہ ہماری سینئر تھی لیکن ان جیسی فیشن آئیکن یہ تھی اتنی فیشن اتنی کلاسی عورت اور آج دیکھیں پروردگار ان کے لیے اگلی منزل آسان کرے پروردگار انہوں کی بیٹیوں کو اور بیٹے کو سبر دے روبیہ پہ انہوں نے ایک کٹیگری میں شکام کیا مستانہ صاحب ہوگی ببو صاحب ہوگی امان صاحب تو آپ سمجھتی ہیں کہ جب انہوں نے سٹیج وہاں پہ چھوڑا اور اس کے بعد دوارہ جوائے نہیں کیا میں دیکھا کہ انہوں نے ان کے پہ مشکل حالات بھی ہے لیکن ان کو فائر کرتی نہیں اور یہاں پہ انہوں نے سہیل صاحب کا بڑا شکر ادا کیا ان کے فیمل کے سہیل صاحب مشکل وقت میں کام آتے رہے ہیں تو کیا کہیں گی آپ کے یہاں پہ جو باقی ساتھی فنکار ہے کیا ان کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے جیسے سہیل صاحب میشہ آگئے آتے ہیں پتہ ہے کہ سہیل صاحب کیونکہ بڑی پرسنلیٹی ہیں بڑی شخصیت ہیں وہ جہاں کہیں بھی آئیں گے وہ نظر آئیں گے باقی بھی آرٹیس بہت سارے ہیں جیسے میں کہتے ہیں کہ ایسر پیاں یا نصیم بھی کی ہیں یہ بھی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں یہ بھی آرٹیسٹوں کے دکھ درد میں ہر جگہ پہ شاہد خان بھی ہوں گئی آپ کو شرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن سہیل صاحب پہ اللہ کی خاص رحمت ہے کیونکہ وہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں وہ بڑے ماں باپ کے بڑے بیٹے ہیں ملاقات کب ہوئی زمورد آفا سے اور کیا بات چیت ہوئی وہ پرانے یادوں کو میس کرتی نہیں آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں زمورد جی سے میری کچھ حرصہ پہلے ملاقات ہوئی تو میں نے نے کہا میں کہا داس نہیں تم انہوں کہنی سے ہیں کہ تیری تے آواز ہی نہیں چنگی تو تے تھیٹر دی ایکٹر نہیں فرداس میں تن ایکٹر نہیں بن کے وہ آیا ان کو ہسانے کے لیے لیکن اللہ جنت میں جگہ دے بڑی ایکٹر بڑی انسان اور پروکار طریقے سے گئی ہے دونوں بیٹیوں کی شادی ہوگی ماشاءاللہ دونوں کے سسرال والے بیٹھے میں ہے اور ایک فنکار کی بیٹیاں گھر والیوں اپنے سسرال میں خوش ہو اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہوتی یعنی کہ یہ سمجھے کہ عزت ہے یہاں پر بہت زمورد خان کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی وہ ایک خوش نصیب عورت اور اپنی بیٹیوں کی خوشیاں دیکھی ہیں اس نے الحمدللہ اس کی دونوں بیٹیاں اپنے گھروں میں ہیپی ہیں اور کیا ہوتا ہے فنکار کے لیے بلکو اسے چاہ چاہ آروبیا پہ ہم نے دیکھا ہے ایسے پندہ بیس سال پہلے جب اتنا ڈیجیٹیل دوڑ نہیں تھا کوئی بھی فنکار فوتو ہوتا ہے چھوٹا سا آم کوئی ویڈکر بھی کوئی تھیٹر کا فوتو تھا پورے کوئی تمام لوگ اس کی اعجادت کے لیے آتے تھے اور اس کے انتقال پہ آتے تھے یہاں پہ میں دیکھا کہ آپ موجود ہیں یہاں سہیل صاحب سے رابط آرہ شاید ملک میں نہیں ہے تو کیا اس موقع پہ خاتف انکاروں کو اٹھا ہونے میں آپ کو ایک بات بتاؤ ایک تو زمورچی کا جو گھر ہے وہ پہلے کہیں اور تھا جہاں سب ہم لوگ آتے تھے اور یہ والا گھر انہوں نے چینج کیا اور اس کا ایڈریس بھی سب کے پاس ابھی نہیں ہے بہت سارے لوگ ایڈ سے ڈراما کرنے آؤٹ آف سٹی ہیں مطبع آپ دیکھ لیں کوئی پنڈی میں ہے گجرامالہ میں چار ڈرامے ملے گئے کوئی فرسل آباد ملے گئے لیکن آپ یہاں کھڑے رہیے گا یہاں فنکار آئیں گے ابھی آپ کے سامنے فلم سٹار شہزادی جنہوں ایک کام چھوڑے بھی بیس پچیس سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے وہ ابھی آئی ہیں اب وہ چاہے وہ سکرین کے سامنے نہ آئے لیکن یہ ان کی محبت یہ ان کا پیار ہے کچھ فنکار ایسے بھی ہوں گے جو چھپ کے آئیں گے فیمل جنہوں نے کام چھوڑ دیا ہے تو یہ دیکھیں آپ خود دیکھئے کہ فیمل زیادہ آئیں گے زمورت کا سب کے ساتھ بہت پیار تھا اروبیا پر لاسٹ میں ہماری گورنمنٹ کو کیا پیغام دیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ سے پہلے بڑے لیجنڈ دنیا سے گئے ہیں اور وہ چاہے اپنی مدد آپ کے تخت ہی اپنا جو ہے علاج کرواتے رہے ہیں مستانہ صاحب گئے ببو صاحب گئے ابھی جو ہے کراچی کو جو مشہور اداکار تھے وہ چلے گے بیچے ماجہ جنگیر صاحب گئے ہیں اب آپ کو دیکھ لیں آپ لیکن مردہ آپ خودار تھی اپنے بچوں کے تخت کرتے ہیں لیکن آپ کا سمجھ گورنمنٹ کو بھی آگے آنا چاہیے ان لوگوں نے تیس چاریس چاریس سال اپنے حظمات چلنجان دی رہے ہیں تاریک ٹیڈی بھائی کا ڈیت تو ہم لوگ کافلیک جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے انہوں نے مدد کی ٹیڈی کے بیٹے کو جوب بھی دی انہوں نے اس کو پیسے بھی دیئے جس سے ٹیڈی کا کرز ہوترا تو ہر حکومت اپنے دور میں جس کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ ضرور کرتی ہے لیکن میں اپنے جتنے بھی فنکارن کو یہ کہوں گی کہ زندگی اتنی سی ہے اور اپنے لیے اکٹھا ضرور کریں اور اللہ ہمیں کبھی کسی کا موتاج نہ کرے پروردگار اور جیسے زمورد خودداری میں ابھی یہ لاست ہی آپ کو تین چار دن پہلے پتہ لگا نہیں اس ویک میں ہی تو اسی طرح اللہ ہم یہ سب پر اپنی رحمت کرے اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ آپ سب کو کہیں کہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ اکٹھا کریں اور اس کو پیسہ نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں صرف اور صرف رب کا نام اللہ کا نام لیتے رہے کلمہ پڑھتے رہے درودے رہیمی پڑھتے رہے نماز پڑھے اے کٹھا کر لو تنیج کسی دیسان میں چک ہوگے نہیں بہت شکریہ